ایک بار پھر جے خوش آمدید آپ کو گہتی ہوں اس پیشل ٹرانسپیشن میں پنجاب اسیمبلی میں آج آرٹیکل ون تھرٹی کے تحت اجلاس ہونا ہے اور اجلاس کے تحت وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے لیکن اس سے پہلے جو کچھ سیچویشن وہاں پر بن چکی ہے وہ بڑی تکلیف دیا ہے وہ بڑے افسوسناک ہے وہ مناظر بڑے افسوسناک ہے کہ جہاں پر جو معزز میمبرانیں اسیمبلی ہیں ان کی طرف سے جو کچھ کیا گیا ہے جو حکمرہ جماعت تاہال ہے ان کی طرف سے جو کچھ کیا گیا ہے جس طرح سے نعرے بازی ہو رہی ہے جس طرح سے لوٹے اچھا لے گئے ہیں جس طرح سے وہاں پر تھپڑ مارے گئے ہیں ڈیپٹی سپیکر کو افسوسناک تکلیف دے منظر ہے اور جس کا صرف ایک مقصد ہے کہ آج کا اجلاس کسی نہ کسی طریقے سے ملتوی کروائے جا سکے موخر کروائے جا سکے آج وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہ ہو سکے کیوں نہ ہو سکے کیونکہ جو سپیکر صاحب ہیں پرویز الائ صاحب ہیں وہ موجودہ حکمرہ جماعت کے اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں اور حمزہ شہباز جو کہ آپوزیشن کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے نمائندے ہیں امیدوار ہیں ان کے نمبرز بہت زیادہ ہیں پورے ہیں تو پھر یہ سیناریو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ کسٹوڈین تو اس وقت پنجاب اسیملی کے پرویز الائی صاحبی ہیں تو ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آج کے اجلاس کو موقع ملتوی کیا جا سکے بہرحال جی اجلاس تو ہو جائے گا پنجاب اسیملی کا جو سپریم چیار ہے اس کا انتخاب بھی ہو جائے گا لیکن یہ مقصد اور یہ جو کچھ کیا گیا یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تاریخ میں اور بڑے افسوسناک انداز میں سے یاد کیا جائے گا آسم نصیر کی طرف چلتے ہیں اور ان سے آج کی ساری سیچویشن اور ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں پر یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں خواتین ارکان جو ہیں ارکین جو ہیں وہ اس پیکر کے ڈائس پر بدستور اس وقت قابض ہوئی میں ہیں آسین زیادہ تفصیل دیجئے اس کی آج بلکل منجاب سمبلی کا جو جلاس ہے بدستور جو ہے تاتل کا شکار ہے کہا جا رہا ہے کہ دو بجے کے بعد یہ جلاس شروع ہوگا اور ڈوئرمنٹ ابھیدہ کی لیٹس یہ ہے کہ یہاں پر جو خواتین ارکین ہیں یہ میرے آپ سے منظر پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تمام جو ہیں انہوں نے سپیکر کے ڈائس کا گہراؤ کیا ہوئے ہیں اور سپیکر کے ڈائس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں نہ صرف خود بیٹھی ہوئی ہیں بلکہ وہاں میں لوٹے بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن اس میں صورتحال یہ ہے کہ ابھی سیکرٹری پجاب سمبلی محمد خان بھٹی جو ہیں وہ ایوان میں ایک نفعہ پیر آئے ہیں اور لگی رہا ہے کیونکہ یہ آ جو ہے دوبارہ شروع ہو لیکن پولیس جو ہے سب سے پہلے جو خواتین آہ تقریباً بارہ سے تیرہ کے قریب بارہ سے پندرہ کے قریب ہم کہہ لیں آہ خواتین ایم پی ایس ہیں تقریقی انصاف کی انہیں ہی آہ سے جگہ کھالی کرنے کے لیے کہے گی اور وہ پہلے جگہ کھالی کرانے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے پنجاب سمجھیں گے جلاس کی کارلی کا آغاز ہوگا آہ کیونکہ آہ حمزہ شہباز اور ڈپی سپیکر کی طرف کہہ دیا گیا ہے کہ پنجاب سمجھیں اجلاس اور پنجاب کا جو انتخاب کا مرلہ ہے آج ہی وہ مکمل ہوگا تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ جو اجلاس ہے وہ شروع ہوتا ہے لیکن آپ ہی میرے پسلے مندر میں دیکھ رہے ہوں گے اس وقت جو ہے آہ جو اپوزیشن کے رکین ہے وہ تو اپنی سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو حکومتی رکین کی جو سپیٹس ہے وہ آپ کو بلکل خالی نظر آ رہی ہے اسی طرح کی ڈیلے ٹیکٹیکس میں نے مرکز میں دیکھی تھی جب وہاں پر آدم احتمال کی کارروائی ہونی تھی اور پھر وزیر آزم کا انتخاب ہونا تھا پہلے وزیر آزم کو ہٹا کر اور پھر اس کے بعد دوسرے وزیر آزم کا انتخاب ہونا تھا اسی طرح کی ڈیلے ٹیکٹیکس اس وقت کے حکمرہ جماعت کی جانب سے کی جا رہی تھی اور آج بھی یہی کچھ منظر ہے یعنی ہار کو قبول نہیں کرنا ہے کسی نے کسی طریقے سے اپنی ہار کو دیر تک لے کے جانا ہے جو کہ افسوسناک ہے شاہین مشال ساتھ موجود ہیں شاہین آپ بھی ذرہ ڈیٹیلز دے دیجئے قائدہ ایوان کے انتخاب اس وقت بھی ہلتوا کا شکار ہے سپیکر کے جو ڈائس ہے وہاں پر خواتین موجود ہیں نہیں کچھ کرنے دیا جا رہا کچھ لگ رہا ہے کب تک آغاز ہوگا اجلاس کا دوبارہ بلکل ابھی تک جو صورتحال ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آئندہ اور ایک گھنٹے میں اجلاس شروع نہیں ہو پائے گا اور تقریباً ایک گھنٹہ ہے اور یہ تک سے پنجاب کو فتح کرنے کی جنگ ہے اور دونوں شاہدوں سے جو ہے وہ کینچہ تانی جاری ہے پر انتخاب اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب ابھی تک ہلتوا کا شکار ہے حکومتی اراغین خواتین سپیکر ڈسکر موجود ہیں اور جو وہاں پر بیٹی ہوئی ہیں ساتھ میں لوٹے بھی رکھے ہوئے ہیں اور غدار غدار کے ناری بات بھی جاری ہے اسمبلی ایوان میں چوٹی تو موجود ہے لیکن لیڈی اہلکار تائنات ہونے کی وجہ سے ان خواتین کو ہٹایا نہیں جا سکا نہ ہی ان کو اپنی نشیدوں پر بھیجا جا سکا ہے جو سیکرٹی اسمبلی ہیں وہ دوبارہ ایوان میں پہنچ گئے ہیں انٹی ڈیٹ کوئس بھی موجود ہیں جبکہ وہاں پر جو بیٹی سپیکر ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں نہ ہی ان کی کوئی موجود ہیں اور ابھی تک ایوان کی ستہار یہی ہے کہ مکسر خواتین کی جانب سے ناری بات کی جاتی ہے ایک اور ایک اور بڑی اہم خبر آ رہی ہے شاہین بلکل آپ وہاں پر موجود ہیں میں دوبارہ آؤں گی آپ کی طرف آپ سے ڈیٹیلز لوں گی ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ 123 عراقین کے استیفے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری انہوں نے اپنے ریزگریشن سے پہلے وہ تمام استیفے منظور کر لیا تھے لیکن اب نئے سپیکر منتقب ہوا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سپیکر تحریک انصاف کے استیفوں کی منظوری کو اس کے عمل کل ادم قرار دیا جاتا ہے سپیکر کی قومی اسمیلی سیکیٹریٹ کے استیفے قانون اور رولز کے تحت دیکھنے کی ہدایت کی گئی ہے میرے ساتھ موجود ہے عثمان قان عثمان ڈیٹیلز دیجے ذرا نو منتقب میں سپیکر راجہ پرویز اشرف نے اپنے رشیس پر بیٹھتے ہیں جو پہلا آرڈر جاری کیا ہے اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ طریقہ انصاف کے جو استیفے تھے ان کی جو منظوری کا عمل تھا اس کو کل ادم قرار دیا گیا ہے اور سپیکرٹریٹ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ استیفوں کا معاملہ قانون اور رولز کے مطابق دیکھنے کی ضرورت ہے اور صاحب کا رولز کا حوالہ جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جیسے ماضی میں استیفوں کی منظوری کا عمل ہوتا تھا اس طریقے سے آگے بڑھا جائے اور یہ کہا گیا ہے کہ طریقہ انصاف کے استیفے دی سیل کیے جائیں اور دوبارہ سپیکر کو پیش کیے جائیں اور دوبارہ وہ اس کا جائزہ لیے جائے گا اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ استیفے منظور ہونے ہیں یا اس کا طریقہ کار ٹھیک تھا یا نہیں تھا ستاہم پوری طور پر یہ فیصلہ کیا جائے ہیں کہ تمام سپیکرٹریٹے جو ہے وہ کل ادم قرار دی جائیں گے منظوری کے اور دوبارہ جو ہے وہ سپیکر کی جانے پیش کرنی کا حکم دیا گیا ہے ٹھیک ہے عثمان اب تفصیل دے رہے ہیں آپ امپورٹنٹ خبر ہے یہ جو سپیکر کو ڈیپٹی سپیکر کی طرف سے جو استیفے منظور کر لیا گئے تھے اس کو اس منظوری کے عمل کو ہی غل ادم قرار دے دیا ہے نئے سپیکر نے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو قانون اور رولز ہیں اس کے تحت اس کو دیکھا جائے گا سابقہ رولنگ کے تحت معاملے کو دیکھا جائے گا سپیکر کی تحریک انصاف کے استیفے ڈی سیل کرنے اور دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم ایسی حکومت کو نہیں مانتے ہیں ایسی اسمبلی کو نہیں مانتے ہیں یعنی کہ جب تک آپ کی حکومت تھی تب تک یہ اسمبلی صاف تھی شفاف تھی لیکن جیسے ہی آپ آپ اپوزشن میں آتے ہیں جیسی آپ کا اقتدار ختم ہوتا ہے تو پھر فوری طور پر یہ اسمبلی جالی بھی ہو جاتی ہے فوری طور پر یہ اسمبلی جو ہے وہ سیلیکٹڈ بھی ہو جاتی ہے فوری طور پر یہ اسمبلی ایمپورٹڈ بھی ہو جاتی ہے اور اب جبکہ ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے کے ساتھ چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عراقین تو ان کے لیے یہ ایک بری خبر ہے کہ ان کے جو استیفے تھے وہ تو منظوری نہیں ہوئے ابھی تک گورنر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان ان کا استیفہ منظور کر لیا ہے صدر عارف علوی نے اور اس بارے میں جو مزید ڈیٹیلز ہیں اس کے لیے سما کے نمائندے عبد الرحمن میں جو جوائن کریں گے وہ ڈیٹیل دیں گے گورنر خیبر پختون خواہ شاہ فرمان نے بھی استیفہ دے دیا ہے عبد الرحمن جی بالکل گیارہ اپریل کو انہوں نے اپنا استیفہ جو ہے صدر عارف علی بھی جو ہے جو کہ آج منظور کر لیا گیا ہے اس طرح وہ صحابق گورنر بن گئے ہیں استیفہ منظوری کے بعد شاہ فرمان جو ہے وہ گورنر ہاؤس سے روانہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے گورنر ہاؤس ہور دیا اور اپنی نیچی ریش کا جو کہت آباد دے ہیں اس کی طرف روانہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عبد الرحمن ڈیٹیلز آپ دے رہے تھے اس حوالے سے تو نون لیگی رانو ماہ ایاز صادق جو کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق تحریک انصاف کے عرقین اسیملی کے استیفہ منظور نہیں کیے جا سکتے ہیں استیفہ ہاتھ سے لکھے ہونے چاہیے ایاز صادق قومی اسیملی اجلاس میں خیال کر رہے تھے اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے استیفہ لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے جو عرقین مصطافی ہوتے ہیں اسیملی سے وہ اسپیکر کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور وہ اپنے ریزائن کا وجوب بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا ریزائن ایکسپٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک فارمیٹ کے اوپر نام لکھے گئے سائن کیے گئے اور اکھٹا سارے کے سارے جمع کروا دیئے گئے اور اس کے بعد ڈیپیٹی سپیکر نے اس کو منظور بھی کر لیا اور پھر وہ خود بھی مصطافی ہو گئے تو رولز اور آئین کے تحت ہی دیکھا جائے گا ان تمام کے استیفوں کو ذرا سن لیجئے آیا صادق نے کیا کہا ہے اب جو آپ کے پاس استیفے آئے ہیں وہ سائیکلو سٹائل کاغذ پہ آئے ہیں جبکہ رولز یہ کہتے ہیں وہ in your own handwriting ہونے چاہیے نمبر ون نمبر ٹو انڈیویجول ویریفیکیشن نہیں ہوئی یہ ایک لازم ہے جو رولنگ بطور سپیکر میں نے دی تھی اس میں اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی تھی اور اسلامباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ نے اس رولنگ کو اپھولڈ کیا تھا اس کا مطلب ہے اس کے بعد کوئی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں گیا اب جب یہ اب بھی جو استیفے آئے ہیں اس کا بھی آپ جب اس پہ دیکھیں گے اس میں بھی یہی پوزیشن ہے سائیکلو سٹائل پیپر پہ ہیں رکھا گیا کہ ہمارے سامنے سائن کرو دوسرا انڈیویجول ویریفیکیشن ہے اور جو لازمات ہیں وہ آپ پوری کریں گے آیا صادق صاحب جب ایکٹنگ سپیکر کے طور پر عوضہ سمحالے ہوئے تھے جس وقت کوئی سپیکر نہیں تھا جس وقت تمام دونوں سپیکر صاحبان یعنی کہ سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر اپنی نشست چھوڑ کر چلے گئے تھے تو پھر اس کے بعد اجلاس کو کنڈکٹ کیا تھا تو وہ اپنی اسی رولنگ کے حوالے سے بتا رہے تھے اس کے بعد سپیکر کو جو صیفے دیئے گئے جو ڈیپٹی سپیکر صاحب نے منظور کر لیا تھے وہ ہو گئے ہیں دوسری طرف دوست محمد مزاری صاحب ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیملی ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے آج ان کے کس طرح سے بال کھیچے گئے ہیں ان کو کس طرح سے تھپڑ مارے گئے ہیں ان کو کس طرح سے ان کے اوپر لوٹے اچھا لے گئے ہیں اور اب تک یہ کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اجلاس کا آغاز نہ ہو سکے وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج نہ ہو سکے دیکھئے ذرا ہوا کیا ہے ان کے ساتھ یہ افسوسناک منظر ہے یقیناً یہ جب جب دیکھا جائے گا یہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اس کو دیکھ کر ہمیشہ احساس ہوگا افسوس ہوگا کہ یہ وہ معزز ممبران ہے جن کو بڑے چاو کے ساتھ عوام منتخب کر کے اسمبلی میں لے کر آتی ہے کہ ان کے تمام مسائل کو دیکھا جائے گا حل کیا جائے گا لیکن یہ خود اس اسمبلی کو مسائلستان بنائے ہوئے ہیں یہ تمام لوگ ڈیپوٹی سپیکر کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہیں اور ایک طرف وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے موجود ہیں پرویز الائی صاحب اور ام سو سوری اگر میرے یہ ورڈ توڑے ہارش ہو جائیں اگر توڑے ہارڈ ہو جائیں کہ یہ گنڈا گردی والا محول بنایا ہوا ہے جو کہ سپیکر صاحب مائک لے کر کیونکہ آپ کسٹوڈین ہیں اس پوری اسمبلی کے آپ سپیکر کے عوضے پر بھی ہیں اس وقت تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے زرہ دیکھ لیتے ہیں آئی جی کو یہاں پر ایک مہینے کے لیے بند کر دیں گے سزا دیں گے اس کے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف سپیکر صاحب ہیں جو کہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پاس آنی چاہیے اب اگلی نشست اور جن کے لیے قربان کیا گیا ہے جن کے قربانی دی گئی ہے یہ برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ موصوف جن کا نام ہے اسمان بزار صاحب اب سے کچھ روز پہلے تک پنجاب اسمبلی کے ممبر اسمبلی کے طور پر وزیرعالہ کے طور پر ہوا کرتے تھے پنجاب پر مسلط ہوا کرتے تھے ان کا اتمنان دیکھئے بڑے سکون کے ساتھ بڑی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے اور بلکل یہ این اسی طرح کی لا تعلقی ہے جیسی ان کی لا تعلقی پنجاب حکومت میں ہوا کرتی تھی یہ جس طرح سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں بلکل اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا تعلق ان کا اس ایوان کے ساتھ ہے کتنا تعلق ان کا پرویز علی صاحب کی باتوں کے ساتھ ہے اور کتنا تعلق ان کا اس حکومت کے ساتھ رہا ہے جس پر مسلسل تنقید ہوتی رہی ہے اور یہی وہ موصوف ہیں یہی وہ شخصیت ہیں جن کی بنیاد پر جن کو وجہ بنا کر جو تمام پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے مشکل وقت میں عمران خان صاحب کے لیفٹ اینڈ رائٹ پر ہوا کرتے تھے جن کا نام جھانگیر ترین اور علیم خان ہے یہ وہ موصوف یہ وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے جن کی بیڈ گورننس کی وجہ سے وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے ہیں عمران خان صاحب نے اپنے ایسے دو لوگوں کو کھویا ہے جو بڑے مشکل وقتوں میں ان کے ساتھ رہے ہیں اور آج محول یہ ہے کہ پرویز علائی صاحب وزیرعالہ کی نشست حاصل کرنے کے لیے اس وقت جو کچھ بن پا رہا ہے جو کچھ بن پا رہا ہے وہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں دھلے ٹیکٹکس کا استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر دھینگا مشتی کی جا رہی ہے یہاں پر مارا ماری ہو رہی ہے یہاں پر ڈیپٹی سپیکر جن کی کرسی کا احترام ہوتا ہے محذب چیئر ہوتی ہے وہ اس کرسی کے ساتھ اس شخصیت کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے وہ بڑا افسوس ناک ہے تو ڈیپٹی سپیکر پر تشدد کے خلاف قومی اسیمبلی میں کیونکہ یہاں بات ہوئی وزیرعالہ صاحب جس وقت خطاب کر رہے تھے اس وقت انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا تو قرارداد نونلی کی طرف سے پیش کی گئی ہے اور شہزہ فاطمی نے یہ قرارداد پیش کی ہے اور اہوان نے قرارداد کو منظور کیا ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسیمبلی پر زبانی اور جسمانی حملہ کیا گیا ہے اس بربریت کی مضمت کرتے ہیں قومی اسیمبلی کے تمام ممبران ان کے جانب سے یہ قرارداد پیش کی گئی ہے اور غالباً بیکراؤن میں اس وقت شاید آزان بھی ہو رہی تھی پنجاب اسیمبلی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی حملہ کرنے کی تاریخ غلام حیدر وائن کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک پر جھگڑا ہوا تھا ڈیپٹی سپیکر میان مناظر رانجہ پر بھی حملہ ہوا تھا ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری پر یہ حملے کا دوسرا واقعہ ہے اس سے پہلے جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ اس سے پہلے بہت کچھ بہوتا رہا ہے پنجاب اسیمبلی میں لیکن اس طرح کا واقعہ کہ سپیکر کو ڈیپٹی سپیکر کو مارا جائے ان کے اوپر اس طرح سے لوٹے اچھا لے جائیں ان کی جو چیئر کا حرمت ہے اس کو پامال کیا جائے ایسا میں نے منظر نہیں دیکھا آسیم نسیر زرہ بتائیے گا کب کب کیا کیا ہوا ہے آج کے منظر کو نریٹ کرتے ہوئے بنجاب اسیمبلی کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو یہ سروسیف لی ہم بتائیں گے کہ 93 میں جب غلام حیدر وائن کی حکومت تھی تو اس وقت بھی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا اور اس وقت جب ڈیپٹی سپیکر نے طریقے ادام اتباد کے اوپر ووٹنگ میرا کرانی تھی تو اس وقت ڈیپٹی سپیکر میاں مناظر علی رانجہ تھے جو کہ آج بھی پاکستان مسلمی نون کے ایم پی ہے وہ اس وقت ڈیپٹی سپیکر تھے اور انہوں پر حملہ ہوا تھا اور انہیں کرسی جا کے بقاعدہ طور پر لگی تھی اور اس وقت جو ہے یہ تمام جو میڈیا تھا پرنٹ میڈیا اس میں یہ تمام چیزیں رپورٹ ہوئی تو یہ طریقہ اگستا ہے اور آج یہ دوسرا واقعہ ہو گا ہے سولہ اپریل دو ہزار بائیس کو جبکہ آج وزیر علیہ پنجاب کا انتخاب ہونا تھا لاہور ہائی کورٹ کی واضحہ ڈیریکشن تھی اور اس اجلاس کے لدہ پور امن اس کے انعقاد میں ابھی اجلاس شروع کی کاروئی شروع ہونا ہی تھی کہ اس میں طریقہ انصاف کے رقی نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے اوپر نہ صرف جو ہے ان کے اوپر تھپڑوں کی بوچھار کی تبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے اوپر لوٹے بھی پھینکے اور ان کی جو ڈائس ہے ان کی کورسی ہے اس پر قابض ہو گئے اور جو اجلاس ہے وہ تقریباً ڈیرھ گھنٹے سے زائد سے ابھی تک اس میں اس میں تاطل کا شکار ہے تو یہ اس طرح اگر ہم تاریخ کی بات کریں کہ اس سے پہلے بھی پنجاب سبلی میں اس طرح کی تاریخ تھی لیکن یہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتیس سال کے بعد وہ تاریخ کو دوبارہ دھرایا گیا ہے کیا تاریخ رہی ہے پنجاب اسیملی کی اور آج شاید تاریخ سے دو قدم بڑھ کر چیزیں ہو رہی ہیں پنجاب اسیملی میں جو کہ ڈپٹی سپیکر کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں موجودہ حکمرہ جماعت کے لوگ وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں کہ پرویز علاہی صاحب کو وزیرعالہ کا قلمدان ملے ان کا انتخاب کیا جائے نمبر پورے نہیں ہے لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کسی طریقے سے یہاں پر ایک گنڈا گردی کا محول پیدا کیا جائے اور پھر اس کے بعد جو آج کا اجلاس ہے اس کو ڈیلے کیا جائے آج کے اجلاس کو ملتوی کیا جائے لیکن لپٹی سپیکر صاحب نے بھی اپنی لائن رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج کا اجلاس تو موقع نہیں ہوتا آج کا اجلاس تو ملتوی نہیں ہوتا کسی بھی وقت اس اجلاس کا دوبارہ سے آغاز ہو جائے گا یوسف رضا گلانی صاحب نے پنجاب اسیمبلی میں ہنگامہ کرنے پر تحریک انصاف کے عرقین کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر دیا ہے ذرا ان کی بات سنیے کیا کہہ رہے ہیں میں کنڈیم کرتا ہوں یہ جیسے یہاں نیشنل سیمبلی میں کانسٹیٹوشن کی بوائلیشن ہوئی رولز کی بوائلیشن ہوئی اور ٹریڈیشن کی بوائلیشن ہوئی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ الیکشن الیکشن ہوتا ہے آپ جس کے پاس زیادہ ہیں وہ جید جائے گا تو اس کے لیے آپ فیزیکل ہونے کی ضرورت نہیں تھی ایکٹنگ سپیکر وہاں فارمر فیڈل منسٹر بید بی اس کے ساتھ تشدد کرنا یہ بہت زیادتی ہے سفیزہ گلانی صاحب کی طرف سے پی ٹی آئر اکین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے جو کچھ آج پنجاب اسیمبلی میں ہوا ہے ڈیپیٹی سپیکر پر جس طرح سے تشدد ہوا ہے جس طرح اسیمبل کو مارا گیا ہے دھمکایا گیا اور کسی طرح سے کوشش کی گئی ہے کہ آج کا اجلاس تحتل کا شکار ہو جائے آج کی کارروائی ملتبی ہو جائے پاکستان پیپلز پارٹی نے عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستے طلب کی ہیں اور درخواستے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ٹکٹ کے لیے طلب کی گئے ہیں جنہیں صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز کے نام بھیجوانے کی ہدایت کی گئی ہے نئی مریف صاحب اس حوالے سے ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس سو دیجئے مجھے جی بلکل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عام انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے اس سرکلر سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے ٹکٹ کے لیے درخواستے طلب کر لی ہیں اور قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں سوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی جو ہے وہ درخواستے طلب کی گئی ہیں اور یہ درخواست جو ہے یہ صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز کے نام بھیجوانے کی ہدایت کی گئی ہے قومی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے چالیس ہزار اور سوبائی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے تیس ہزار روپے کے بینک ڈرافٹ منسلک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ یہ درخواستے جو ہیں تیس اپریل تک پارٹی سیکریٹریٹ اسلام آباد یا بلاول ہاؤس جو ہے وہ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو آئندہ انتخاب میں حصہ لینا چاہتے ہیں اینے یا سوبائی اسمبلی کے حلقوں سے سائی نائی منیف صاحب ایمپورٹنٹ آپ بات بتا رہے ہیں دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب بھی جن کا جو اس وقت رہداریوں میں ہیں انہوں نے جب گفتگو کیا تو ان سے بھی سوال وزارتوں کے حوالے سے کیا گیا ہے اور وزارتوں کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ I don't think so کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزارتوں میں کوئی انٹرسٹ رکھتی ہے یا وزارتیں لینے جا رہے گیا ہے بڑی ایمپورٹنٹ یہ گفتگو ہے لیکن اس سے پہلے ندیم ملک صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں اسلام علی کو ملک صاحب سب سے پہلے تو یہ جو پنجاب اسیمبلی میں ملک صاحب آپ نے بہت شکریہ ہے سر یہ جو پنجاب اسیمبلی میں سارا محول بنا ہوا دیکھا ہے ملک صاحب یہ قومی اسیمبلی میں بھی اسی طرح کی سیچویشن دیکھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے ٹیکٹیکس کے ذریعے وہ جو ڈیفیٹ ہے اس کو قبول نہیں کرنا اور آج بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ڈیفیٹ کو قبول نہیں کرنا جس حد تک ڈیلے کیا جا سکے اس حد تک ڈیلے کیا جا سکے آپ سے بھی میں نے یہ جملہ سنا باقی تمام پینلسٹ پرویز الائی صاحب بڑے وزادار لوگ ہیں بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں لیکن یہ کیا ہوا یہ کون سی فرسٹریشن ہے یہ کس طرف آگئے ہیں پرویز الائی صاحب جو ایکزٹ ہے وہ لوگ یاد رکھتے ہیں بھولتے نہیں ہیں تو جاتے تو ان کی عزت بہتر رہتی حکومت تو جا رہی تھی مرکز میں جب امران خان کے اتحادی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے تو بلکل آبیس تھا کہ اب یہ سروائیو نہیں کر سکتے ان اتحادیوں کے سارے ان کی حکومت کھڑی تھی اپنے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں تھی وہاں ہم نے آخری رات تک جو کچھ ہوتے دیکھا پھر جو سیول ملٹری کے حوالے سے جس طرح کی خبریں گردش کرتی رہی وہ انفورچنیٹ ایک سین تھا اس سے بہت پہلے بہت مناسب طریقے سے یہ راستہ لے سکتے تھے کہ نہیں اب حکومت بچ رہی تو چھوڑ دیتے یا استیفہ دے دیتے بعد میں جن تین آپشن کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ وہ آپشن اسلامباد سے آئیں یا پنڈی سے آئیں ان میں سے ایک آپشن استیفہ تھا وہ پہلے لی جا سکتی تھی سمبلی توڑنا بھی آپشن تھا وہ بھی پہلے لی جا سکتی تھی جب آپ پاؤں گسیٹنا شروع کر دیں کہ نہیں مجھے تو اٹھا کے باہر کوئی پھینکے گئی تو جاؤں گا نہیں تو نہیں جاؤں گا پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں سمبلی کے اندر صورتحال اس سے بھی زیادہ بری ہے کیونکہ سمبلی کے اندر ان کے عراقین ان کے ساتھ اب نہیں ہیں واضح طور پر اس کے اندر جہانگیر ترین گروپ ہے اس کے اندر علیم خان گروپ ہے اس کے اندر جو کاف لیک ہے اس کے اندر تقسیم ہے تو ایک ایسا ہاؤس جس کے اندر ان کی اپنی جماعت ان کے ساتھ نہیں ہے اس میں تو ان کا زیادہ دیر بچنا ویسی ممکن نہیں ہے دس سیٹوں کا فرق تھا اور وہ دس سیٹیں کاف لیک کی ان دس سیٹوں کے سارے ان کی حکومت قائم تھی اور اب تو وہاں پچاس ساٹھ ووٹوں کا فرق پچک ہے اب یہ کیسے چلائیں گے بہت مشکل ہے تو اس لیے مشورہ تو یہی ہے پی ٹی آئی والوں کو بھی اور چودری پرویزلائی کو بھی کہ ایک بائزت راستہ اختیار کریں جو پارلیمنٹری بھی ہو جمہوریت کے مناسب جو مطابقت رکھتا ہو جو ڈیموکریٹک نومز ہیں ہماری اس سے مطابقت رکھتا ہو اس سے ہٹ کے کچھ کریں گے تو جگہ سائی ہوتی ہے لوگ ہسیں گے اس کے اوپر حکومت تو اس طریقے سے بچائی نہیں جا سکے گی پنجاب میں بھی اکثریت کھو چکے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں ابھی آپ نے ایک سپیکر کی رولنگ مرکز میں تھوڑی دیر پہلے سنی ہو گئی جہاں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے عراقین کے استیفے جو سوری صاحب منظور کرنے کا اعلان کر گئے ہیں وہ قوائد کے مطابق نہیں ہیں طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انڈیویجولی سپیکر ان کو ویریفائی کرتے ہیں اس کے بعد منظور کرتے ہیں ہینڈ ریٹن شاید ہونے چاہیے تو وہ اس کو انہوں نے اس کی ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو ریجیک کر دیا ایک سو تئیس عراقین قومی سملی تھے پی ٹی آئی کے جن کے استیفے انہوں نے پروسس کیے تھے اب زیادہ اندیشہ یہ ہے کہ اس میں سے کافی تعداد مزید ٹوٹ جائے گی وہ کہے گی نہیں ہم نے استیفہ اپنی فری ویل سے نہیں دیا یہ کوئی امکان ہے اس وقت اسلامباد میں یہ چیز گردش کر دیا کہ اس میں سے کافی تعداد وہ اپنے ریزگنیشن کو ڈسون کر دے گی پتہ نہیں مٹیریلائز ہوتا ہے کہ نہیں لیکن اسلامباد میں اس وقت گوسپ یہی ہے کہ یہ چیز اب نیکس ہونے والی ہے تو یہ وہ چیز ہے جو حکومتیں جاتے وقت ان کے ساتھ جو کچھ ہوا کرتا ہے وہی کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہو رہا ہے یہ پاکستانی سیاست کی ایک انہونی سی کہانی ہے لیکن یہ ہے ایسے ہی ہے کہ جب حکومت گرنے لگتی ہے تو ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ملک صاحب یہ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کی جانت سے کیا جا رہا ہے جس طرح کے بیانی یہ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس پر میں نے آپ سے بات کرنی لیکن اس سے پہلے زرداری صاحب کی کچھ گفتگو بھی میرے پاس آئی ہے ذرا وہ سن لیجئے پھر اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں دوسرے طرف ایک اور بھی بڑی عام خبر آ رہی ہے وزیراعظم کو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے ٹیلی فون کیا ہے شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات پیش کی ہے اور شہباز شریف نے سعودی ولی اہد قیس پر شکریہ آدھا کیا ہے دو طرف تعلقات بڑھانے اور مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا ہے سفارتی نومز یہی ہوتے ہیں کہ جب نئے وزیراعظم منتقب ہوتے ہیں تو ان کو کالز کی جاتی ہیں مبارک بات پیش کی جاتی ہے عثمان خان ذرا اس کی ڈیٹیل دیجئے دونوں جانب سے مبارک بات دی گئی ہے دو طرف تعلقات بڑھانے اور مزید مستحقم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا وزیراعظم نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہز آدم عمر بن سلمان کی خدمات کو اقراج تحسین پیش کیا دونوں ممالک کے درمیان برادرانوں اور تاریخی رشتوں کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم نے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عظم کا عیادہ کیا اور دو طرف اور بینکامی فورنس پر تاریخی اور مسلسل حمایت اور تابون پر سعودی عرب کا شکریہ دا کیا گیا ملکات میں اس کو بھی بزیر بڑھانے اور مل کر کام کرنے پر اتفاقی سعودی ولی اہد نے وزیراعظم کو جلد دورہ سعودی عرب کی دعوت بھی ہے جبکہ وزیراعظم شباز شریف کی جانب سے بھی ولی اہد کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی گئی ہے اور یہ اہم ٹیلی فون ایک رابطہ تھا جس میں دو طرف اتاون پر باتچیت کی گئی ہے چھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تفصیل دے رہے تھے آپ اس حوالے سے بطور ڈپٹی سپیکر ہر صورت اجلاس کرواؤں گا دوست محمد مزاری صاحب آغاز سے انہوں نے اپنی لائن لی ہوئی ہے اور ابھی بھی انہوں نے بڑا کٹیگوریکلی بڑا کلیرلی بتا دیا ہے کہ اہوان کے استحقاق کو مجروح کیا گیا ہے لیکن آج انہوں نے ہر حال میں اس اہوان کی کاروائی کو آگے بڑھانا ہے عمر بٹ واسق عباسی ندیم قریشی شجا نواز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ پر تشدد کیا ہے ڈپٹی سپیکر پر جنہوں نے تشدد کیا ہے تشدد کرنے والے ارکان کی رکنیت موطل کرنے اور مقدمہ درج کرنے کا امکان ہے تو چلیں جی ویسے ہی آپ کے پاس سٹرنٹ نہیں ہے آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہے تو وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ تھپڑ مارے ہیں جنہوں نے بتمیزی کیا اگر ان کی رکنیت موطل ہو جاتی ہے تو آٹومائٹیکلی جن لوٹوں کے بارے میں ابھی اسیمبلی میں کہا جا رہا تھا کہ ہمارے لوٹے واپس کرو یعنی کہ وہ لوٹے واپس آتے اور پھر نمبر پورے ہوتے تو یہ جو آپ کے پاس آلریڈی نمبر موجود تھے انہوں نے یہ دھینگا مشتی کر کے یہ مارا ماری کر کے اور اس کے بعد یہ معاملہ لے آئے ہیں کہ اگر ان کے رکنیت موطل ہو جاتی ہے تو یہ ووڈ بھی مائنس ہوتے ہیں تو پھر تو ہار یقینی دکھائی دے رہی ہے محسن بلال ساتھ موجود ہے محسن ذرا مجھے اس کی ڈیٹیل دیجئے محسن بلال آپ کو آواز آ رہی ہے میری محسن بلال سے بھی اس پر بات کرتے ہیں دوست محمد مزاری صاحب انہوں نے آغاز سے اپنی ایک لائن رکھی ہوئی ہے کہ وہ آج کے اجلاس کو ملتوی یا موقع نہیں کریں گے اسی وجہ سے جب وہ آئے اجلاس کا آغاز کرنے کے لیے تو ان کے اوپر لوٹے اچھا لے گئے ان کو تھپڑ مارے گئے ان کے ساتھ بدزبانی کی گئی بدکلامی کی گئی کچھ لوگ مناظر میں ایسے بھی نظر آئے انہوں نے ان کے بال تک کھیچنے کی کوشش کی تو پھر وہ نام بھی سامنے آگیا عمر بٹ کا نام سامنے آگیا واسق باسی کا نام سامنے آگیا ندیم قریشی شجا نواز یہ وہ چار لوگ ہیں جن کا خود ڈیپٹی سپیکر نے بتایا ہے کہ یہ وہ چار لوگ ہیں جنہوں نے مجھ پر تشدد کیا ہے اور اب ان کی رکنیت بھی موطل ہو سکتی ہے اور مقدمہ بھی ان کے اوپر ہو سکتا ہے تو یہ چار نمبرز تو ویسے ہی پھر آٹومیٹکلی کم ہو جاتے ہیں نئی مھنیف صاحب آپ کے پاس کچھ کچھ اطلاعات اس حوالے سے موجود ہیں بتائیے گا ذرا جی کرن میری اپنی بات ہوئی ہے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری سے اور بلکل صحیح اطلاع ہیں کہ وہ بڑے پوراظم ہیں اور بڑے حوصلے میں ہیں اور صرف یہ جو مشاورت جاری ہے اس وقت آئی جی پنجاب بھی ان کے چیمبر میں موجود ہیں سی سی پیو لاہور بھی موجود ہیں مشاورت وہ اپنی لیگل ٹیم سے بھی کر رہے ہیں وہ بلکل ایک آئینی طریقے سے اس پروسس کو انجام دینا چاہتے ہیں ادروائز یہ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے بلکل کسی طرح کی گبراہت مجھے نہیں دکھائی دی ان کی گفتگو میں اور نہ ہی وہ آج کی تاریخ میں اس ایوان سے وزیر علیہ کے انتخاب کا پروسس مکمل کرائے بغیر واپس جانا چاہتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا جب ہم سے بات کر رہے تھے کہ میں جو ہے وہ موزد عدلیہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں آج اس پروسس کو بخوبی سر انجام دوں اور اس میں میں سرخروح ہونا چاہتا ہوں اس طرح کے حملوں سے بلکل مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ انہوں نے کچھ نام پوائنٹ آنٹ کی ہیں کچھ نام ان کے علاوہ بھی ہیں کیونکہ وہ پندرہ کے قریب لوگ ہیں جن سے چودری پرویز علیہ صاحب نے کل میٹنگ بھی کی دور علیہ پیلس میں اور یہ سارا کلان کیا تھا حملہ کرنے کا مجھے اجازت دیجے گا نہیں موسیقی موسیقی